اور پنجاب پولیس دل کے ہسپتال پر حملے میں ملوث وزیر آزم کے پھانجے کو اب تک گرفتار کرنے میں ناکام ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے مارے گئے دوسرے چھاپے میں بھی حسان نیازی ہاتھ نہیں آسکا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید کے مطابق لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریالوجی پر بکلہ کے حملے میں ملوث وزیر آزم عمران خان کے بھانجے اور تجزیہ نگار حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے رائے ونوٹ پر واقع ایک نیجی ہاؤسنگ سکیم کے گھر پر چھاپا مارا گیا تاہم ملزم چھاپا مار ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا پولیس کے مطابق حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے مارے جانے والا یہ دوسرا چھاپا تھا پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارنے کے سرچ وارن بھی حاصل کی گئے تھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید نے بتایا کہ چھاپے کے دوران لیڈی پولیس اہلکار بھی معاونت کر رہی تھی اور ملزم حسان نیازی کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوشش جاری ہیں انعام وحید کے مطابق ملزم حسان کو حملے کے دوسری ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے کی روح سے ملزم کی اسپتال کے باہر گاڑی جلانے اور توڑ پھور میں موجودگی پائی گئی ہے اس کے علاوہ فوٹیج میں اسلاح لہرانے والے ملزم کے بھی نشاندہی ہو گئی ہے ملزم کی شناک ملک عدیل کے نام سے ہوئی ہے جس کی گرفتاری کے لیے اقبال ٹاؤن میں واقع ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تاہم ملزم گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا